کہ ہم گفتگو جو میڈیا کے توسط سے کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں گزشتہ سال لیڑ سال سے خاص کر پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی بالخصوص زلہ وسی کراچی کا جو ہے ڈسٹرک سینٹرل وہاں کو اس طرح کی سیچویشن کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم انتظامی طاقت سے افسران کی طاقت سے اپنے پولس افسران کی طاقت سے اپنے کرپشن کے ذریعے کمائے گئے اربو روپے کی طاقت سے اور اپنے اسلحی کی طاقت سے ہم ایمکیم کے گڑھ زلہ وسی میں ہم کوئی اس کو دوسرے لڑکانہ بنا دیں گے ایک چیز میں وہ کامیاب ہوئے ہیں جو انہوں نے لڑکانہ کو بنایا ہوا ہے یعنی اب تر صورتحال وہاں کی سڑکوں کی گلیوں کی پانی کی نالوں کی وہ سب کچھ تو ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس کو کچھے کا علاقہ بھی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس طریقے سے اپنے گینگ وار کے لوگوں کو جس طریقے سے اپنے پسند کے چنے ہوئے پولس کے نا اہل اہلکاروں کو وہاں تائینات کر آیا ہے انہوں نے اس کے ذریعے وہ ذلہ وسی میں ایک ڈراما مچایا جا رہا ہے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ نازم آباد میں انہوں نے ہمارے یوسی انچارج ہمارے یونٹ انچارج فراز بھائی کو سر پہ گولی مار کے شہید کیا کس کی گولی لگی ہے کس کے پاس اسلحہ ہے میں تین دفعہ رکھنے صوبائی اسیمبلی رہا ہوں دو دفعہ صوبائی وزیر رہا ہوں وفاقی وزیر رہا ہوں سینیٹر ہوں اس وقت میرے پاس کل ملا کے پولیس کی نفری جو سیکیورٹی کیلئے مجھے دی ہے وہ ہے ایک اہلکار ان کے ان چھٹ بھائیوں کو جو پانی چوری کرتے ہیں جو سٹے کے اڈے چلاتے ہیں نازم آباد میں انہیں کئی کئی پولیس اہلکار دی ہوئے ہیں کس کھاتے میں دی ہوئے ہیں یہ پیپلز پارٹی کی پولیس ہے یا یہ سنگ پولیس ہے ان لوگوں کو انہوں نے سادھا لباس میں اہلکار دی ہیں ان کے پاس اپنا اتنا اصلہ ہے چیک کرے نا صوبائی وزیر داخلہ کس کس کے پاس کتنا اصلہ ہے نون پروہیبیٹڈ بور کس کو دیا ہے پروہیبیٹڈ بور کس کو دیا ہے ایمکی ایم کے کارکنان پر چلانے کے لیے دیا ہے ظلہ وستی کو فتح کرنے کے لیے دیا ہے ڈاکٹر آسن کو ہم سمجھتے تھے کہ وہ موتبر آدمی ہیں طاقت کے نشیے میں پاگل ہو گئے ہیں گولیاں چلوائیں گے لوگوں کے اوپر ہماری یو سی انچارچ کو شہید کر دیا اور ہم نے ایف آئی آر بھی نہ کٹوائیں آپ ہمارے دفتروں پر آکے حملے کرو وہاں لشکر کشی کریں بھائی ہے کوئی مقصد آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے یہاں تمہارے پاس دوسرہ وزیر بلوج مہنچ ہوتے ہیں گینگ وار کریئٹ کریں گے یہاں پر بیٹھ کے یہ باتیں کرنا سارے پاگل جمع کیے ہیں انہوں نے وہ کوئی استاد استاد کہلاتے ہیں مسرور حسن دھمکی دے رہا ہو کہ نو فروری کے بعد دیکھ رہا ہوں کیا دیکھو گے یار تم ابھی ہم بیٹھیں یہاں پر دیکھیں آپ وہ دن گئے جب تم جہاز دہشت جہازوں کو ہائی جیک کرتے تھے استاد آئیں یہاں پر کوئی انسانیہ تھے ان میں نہتے لوگوں پر گھولیاں چلاتے ہیں فراس کو شہید کیا اور یہ پلس یہ گرفتار نہیں کر رہی ہیں ان لوگوں کو کیوں امیدوار ہے امیدوار ہے پانی بیچتا ہے وہ سٹے کے اڈے چلاتا ہے جو نام نہاں امیدوار ہے پلس میں اتنی حمد نہیں ہے کہ ان کو گرفتار کرے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ جو نگرہ حکومت ہے یہ بھی نہیں کی ہے چل رہی ہے وزیرعالہ صاحب نارم نارم باتیں کرتے ہیں کیر ٹیکر اندر سے جہلیں ایک ٹکے کی کارروائی نہیں کی انہوں نے جن لوگوں نے ہمارے یوسی انچارچ کو مارا غریب بچہ مارا گیا تین چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے یہ ڈاکٹر آسن کی سیاسی مہم جو ہی جواب دے گی اس کا کون پالے گا جواب دے گیے اسی طریقے سے کل نیو کراچی میں یہ بالکل پگلا گئے ہیں جب ایمکی ایم نے بوائکوٹ کیا ہے بلدیاتی الیکشن کا ہماری خیرات میں بھی پورے زلاوستی کی پچاس نشستوں میں سے تین نشستیں نہیں لے سکے توں اب ہم الیکشن میں اترے ہیں متحد منظم فعل متحرک ہر حلقے میں ہمارے آفیسز کھلے ہوئے ہیں چھوٹی چھوٹی یوسی کے لیول کے اوپر ہمارے آفیسز کھلے ہوئے ہیں تمہارے میئر کے پیسوں سے لے کر وارٹر بورٹ کے پیسوں سے کے باوجود لوگ آ کے ہمارے سوا چھوڑ رہے ہیں وہاں پر اور تین سیٹے تم جیت نہیں سکے تھے پچاس میں سے بلدیاتی انتخابات میں ایمکی ایم کے بوائکوٹ کے باوجود اور نیو کراچی میں 11 جیم ہے آ کے یہ ہمارا کارکن بیٹھا ہے شاید دیکھیں ان کے ساتھ کیا کیا ہے ابھی تو یہ پٹیاں ہو گئی ہیں اگر نہیں چھڑواتے ہیں ایمکی ایم کے کارکنان کیا اس کا جرم تھا انہوں نے شاید بھائی نے یہ کہا یار یہ آپ ایمکی ایم کی کارنر میٹنگ ہو رہی ہے برابر والی گلی میں 11 جیم ہے یہ فقیر کولانی کے جو وہاں ان کے گھنڈے انہوں نے پالے ہیں پیسے کی بنیاد کے اوپر انہوں نے آ کے ہمارے پوسٹرز پھاڑنے شروع کر دی ہے بینر ہٹانے شروع کر دی ہے اس غریب کا یہ سوال تھا کیا کرنے جا رہے تھے یہ اپنے گھر جا رہے تھے فیملی کو لینے کس لیے کہ ایم کی کارنر میٹنگ میں شرکت کریں جنہوں نے جھگڑا کرنا ہوتا ہے جناب وہ فیملیز کو لے کے نہیں جاتے جنہوں نے جھگڑا کرنا ہوتا ہے وہ اپنے بیوی بچوں کو شریک نہیں کرتے سیاسی میٹنگز میں یہ اس لیے جا رہے تھے اور تم نے جواب میں ان کو مارا تشدد کا نشانہ بنایا جب ان کے ساتھ ان کو شدید زدو کوپ کیا گیا تو ایم کیم نے کیا کیا ایم کیم نے نہیں حملہ کیا کہیں پر بھی تھانے میں بھیجا شاید بھائی کو ہمارے کارکنر ڈاکٹر عبدالباصد کے ساتھ اور وہ نالائق ناہل متاثب ایسے چھو ایف آئی آر نہیں کارتا تمہارے باپ کا علاقہ ہے تم ہمارے اٹیکسوں سے بٹا تنخواہ لیتے ہو یہاں پر لوٹ کا مال سمجھائے تم نے کراچی کو ایف آئی آر نہیں کارت رہے نہ صرف ایف آئی آر نہیں کارتی بلکہ پیچھے اور گھنڈا گردی کی اجازتی اور وہاں پر فائرنگ کروا دی ایک بچہ قومہ کا شکار ہے اللہ اس کو صحت دے زندگی دے مجھے بتا رہے ہیں شاید وینٹلیٹر ہٹا دیا ہے اور لوگ زخمیوں میں یہ کس کا کام ہے دیکھنا یعنی آپ ڈاکٹر آسیم ہو یا سید غنی ہو یا وقار میدی ہو یا مسرور حسن ہو یہ تو جا کے اپنے گھروں میں سو جائیں گے نازم آباد میں اور نیو کراچی میں انہوں نے آکر پھٹکنا نہیں گے انہیں کسی نے پھٹکنے نہیں دینا ہے وہاں پر اور یہ بھیٹ چڑھا رہے ہیں اپنے سیاسی عزائم کی معصوم لوگوں کو ہم نے مطالبہ کیا ہے سارے اسلحے کے لائسنس کینسل کرو تم الیکشن تک پابندی لگائیں ان کو سب سے زیادہ تکلیف ہے کہ جو اسلحے کی بنیاد کے اوپر سمجھ رہے ہیں کہ فتح کر لیں گے آپ دلوں کو فتح نہیں کر سکتے آپ لوگوں کے ذہنوں کو فتح نہیں کر سکتے چند سڑکیں بنا کے تم کیا سمجھتے ہو یہاں پر اگر بنایا بھی لوگیں کبھی تو بنانے والے ہوتے تو نوابشاہ لڑکانہ میں بنا لیتے سڑکیں تم نے تو سندھی سیکریٹریٹ بنا دیا ہے سندھ سیکریٹریٹ کو تم نے ایسے چوز کی سیٹیں بیچ بیچ کے ایسے نلائب لوگ بھرتی کی ہیں جو اس ضد و کوب کرنے کے واقعے کے ایک پی ایش ڈی ڈاکٹر جا کر بیٹھا ہوا ہے ایف آئی آل نہیں کاٹتے اور جواب میں کیا ہوتا ہے یہ جواب دیں آئی جی یہ لاشیں ہیں کس کے کھاتے میں جائیں گی جواب دے کراچی کا پولیس چیف کس کام کے لیے ہیں بھائی آپ لوگ اور یہ معزی صافیہ ازرات یہ سازش ہمیں پہلے سے پتا ہے کہ کہاں سے ہو رہی ہے ہمیں پتا ہے کہ ڈاکٹر آسم کے تانے والے کہاں سے ملتے ہیں سوشل ورک کے نام کے اوپر ڈاکٹر آسم سے پوچھو آپ کیا کر رہے ہیں میں تو سوشل ورک کر رہا ہوں سوشل ورک میں افلا چلاتے ہیں سوشل ورک میں لوگوں گولیاں مرواتے ہیں ہم نے کہا فیار کٹے ڈاکٹر آسم کی کیونکہ ان کے ہی ماں پر ہوا ہے مرڈر وہ پھر واپس آ گئے یہاں پر اور پھر یہاں پر ایک اور بچے کی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے اس کی جان چلی جائے گی کون جواب دے گئی ہے ہو گیا ڈاکٹر آسم آپ کا سوشل ورک ہو گیا یہ پیپلز پارٹی کا کام ذرا میں آپ کے سامنے ایک آوڈیو چلانا چاہتا ہوں کہ ان کا دھندہ کیا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ پیسے کی بنیاد کے اوپر انہوں نے کہا ہے ان کی ڈیلنگ ہو گئی ہے کوئی لندن سے ابھی سنیں کہ کہہ گیا رہے ہیں آپس میں لندن کی ریکارڈنگ ہے ہم نے فارم تو پورے پاکستان سے جانت پر آئے لیکن ہمارا کھیل جو ہے وہ آٹھ سے جرسیت ہوتے ہیں جو ہماری پر کیسیت ہے اور اس میں پیپلز پارٹی بھی ہمیں تابون کر رہے ہیں خرموشی سے یہ جو ہمارے فارم کا ذرا سبمیٹ کیے گا ہے ابھی کب جو نے تنگ نہیں کیا جارہا اس میں پیپلز پارٹی کا بڑا تابون ہے کیونکہ بیروپریسی جو ہے وہ کراچی میں پیپلز پارٹی کیے پولیس بھی تمام ادارے چیف منسٹر سب چیزیں جو ہیں میر وغیرہ سب انسا ہے تو کچھ انگروں نے خانہ ڈیل ہوئی بھی ہے کیونکہ آج سے چار مہینے پہلے اشرا تلیبان دبائی میں بیٹھا ہوا ہے ڈاکٹر راہ سن جو ہی یہاں پہ وہ بنا ہے کیا نام ہے جس نے بھائی تک انٹریو بھی دیا تھا اس کا کیا نام تھا پنجاب یہ وہ کون چاہتا ہے مجھات مجھات کے ساتھ ایک ہورتہ ایک خاتون تھی اور ایک زندہ ہورتہ جو ہیہاں پنجاب میں کھئی نگرہ گوڈمی نے اس کو گھتایا ہے تحافی ہے بڑا مرتوزہ سننگی مرتوزہ سننگی مرتوزہ سننگی شرط بودھار اور یہ کہ ڈاکٹر آسین یہ بھائی سے مرکاہ جاتھنے گئے سے اس وقت کو ایک ساتھ بنایا تھا اس کا جوٹنگ میں نے کہا کراچی میں تو وہ اس پر کام بنا لے مدب نہیں ہوتا اس کا آخر سکتا ہے تو وہ پیپرس پارٹی کی طرح موگ ہو رہا ہے وہ پیپرس پارٹی کی طرح موگ ہو رہا ہے پیپرس پارٹی کی طرح ہیہاں ساتھ کو بھی دے رہا ہے ہمارا تو کہنے ہیں مکسر یہ ہے کہ پیپس پارٹی نے بھی کافی ساتھ دیا ہے ہمارا لگن دارے کی دیکھا جائے یہ جو ہمارے کٹیجرس مگرہ کو چھڑانی جانا ہے پولیس تانی نہیں تھیر رہی تو یہ پیپس پارٹی ہے کہ انہیں تانی نہیں تھیر رہی اور ہمارا اس میں سیر رہی ہے یہ مستوپر ہمارے سے تھوڑی بھلالا ہے بھائی نے پیسے لے لیے بھائی نے پیسے نہیں لیے بھائی نے گول دیا ہے کہ تم کھیل لو ہمیں ان کو جیو کرنا پیپس پارٹی کو گول دیا ہے کہ تم کھیل لو تو پیپس پارٹی کی کراچی میں دو ٹیٹے ہیں پیپس پارٹی میں چھ ٹیٹے کرتے ہیں ملیر کی تینوں ٹیٹے ہی نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے الگا بندیا سے گئے بندیا ہے انٹرنس ان کے پاس جا رہا ہے ہماری ان کے پاس جا رہا ہے لیکن یہ اس چھے کو دست سے 11-12 ٹیٹوں پہ لے گا اب کھیل ان میں رہ جائے ہم تو کھیلنے ہمیں دست ٹیٹوں پہ ہمیں امید ہے کہ وہ دست ٹی ہماری پونی نہیں لگنی ہے اگر ہم اس طرح سے محول جس طرح چلدہ اس طرح گیا لیکن ہم بیچار ہے کہ ہم جو وٹ سوڑیں گے یہ پیپس پارٹی کی ہمارا ساتھ دے گئے ہم صرف پارٹی کی ہمارا ساتھ دے گئے ہم صرف پارٹی کی ہمارا ساتھ دے گئے ہم اس کے ووٹ کو چھیڑ سکتے نہ پیپس پارٹی کو چھیڑ دے گئے نہ جماعت کو چھیڑ محول صرف اطرات یہ آڈیو چلائی ہے یہ لندن کی گروپس کی ہے جو ان کی آپس میں انہوں نے گفتگو کی ہے یہ ہمیں بھی ملی آپس میں نالائق گفتگو کر رہے تھے ہمارا تو خدشہ یہی ہے اور یہی رہا ہے اور یہ پروو ہو رہا ہے کہ انہوں نے پیسے لے کے یا انہوں نے ایمکم پاکستان کی دشمنی میں یہ پیپس پارٹی کے گینگ وار کے لوگوں کو کراچی پر دوبارہ مسلط کرنا چاہتے ہیں لندن کے ساتھ مل کے ہم یہ ہونے نہیں دیکھیں ہم ووٹ کی طاقت سے انہیں رکھیں کریں ووٹر ہمارے ساتھ ہے ہماری کیمپین بتا رہی ہے میں صرف 21 جنوری کے جلسے کی بات نہیں کر رہا ہر حلقے میں ہم اپنے جلسے کر چکے ہیں ہر حلقے میں ہماری کارنر میٹنگز ہیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر درجن ہماری کارنر میٹنگز ہیں کل ہیدر آباد میں ہم نے عظیم الشان جلسہ کیا ہے ہیدر آباد میں بھی ان کے ایک رانوما کل پیٹھ کے گرے تھے ساری سیٹیں جیتیں گے اوہ بھائی حلقہ بندی سے جو تم نے کر سکتے تھے کر لیا ہے کل ہیدر آباد کے لوگوں نے تمہیں جواب دے دیا نکل کے پکا اپلا میں یہی صورتحال ہے کراچی شہن کی ہمیں پتا ہے کہ ہماری نشستوں کو ڈسٹرپ کر رہے ہیں یہ اتنے بڑے سورما ہیں تو کریں نہ کچھ اپنے مخالفین کے ساتھ لیاری میں یا کیماری میں جہاں انہیں پتا ہے کہ انہیں آج امکم پاکستان ادم تشدد اور ادم تصادم کی سیاست کر رہی ہیں اسلاح ہمارے پاس ہے نہیں اور ان کے لگائے ہوئے متاسب پولس کے ایسے چوز ہمارے کارکنان کے گھروں پر چھاپے ماریں گے جس طریقے سے یہ شاہد بھائی بیٹھیں ان کی ایف آئی آر کاٹنے کے باوجود ابھی تک ایف آئی آر نہیں کرتی ہے لیکن ہمارا ذمہ دار ہیں وہاں پہ مہتاب بھائی ان کے تین بھائیوں کو گرفتار کر کے لے گئے تم میں وہ نالائق ایسے چوز ہمت ہوتی تم آئے ہوں کچھے کے علاقے سے وہاں کر لیتے ہیں نا تم گرفتار لوگوں کو ہیں تم لوگ تو اپنا وہ کیا کہلاتے ہیں پتھارے دار قسم کیسے چوز یہاں پر تائینات کر دی ہیں ہمارے کارکنان کے اوپر ایف آئی آر لگا رہے ہیں ان کے تین تین بھائیوں کو گرفتار کر رہے ہیں ان کو بھی چھوڑنا پڑے گا ہم چھوڑوائیں گے ایسے نہیں ہے یہ کوئی اندھیر نگری نہیں ہے آج کی پریس کانفرنٹ کے توسط سے الیکشن کمیشن آف پاکستان صوبائی حکومت کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو اسلحہ لے کے چل رہے ہیں جو کراچی کے شہریوں کو خوف کا نشانہ بنا رہے ہیں ایم کی ایم کے یو سی انشارج فراز بھائی کو جنہوں نے شہید کیا کل جنہوں نے گولیاں چلائیں ان لوگوں کو گرفتار کریں یہ کوئی قرآن میں نہیں آیا ہے کہ پیپلز پارٹی کا امید وار ہے تو وہ گولی نہیں چلوا سکتا تک اس کی ویڈیوز موجود ہیں کس طریقے سے بھی کو گاڑیوں میں وہاں پر آئیں نازم آباد میں اور کیا کچھ انہوں نے کیا ہے ان کو گرفتار کریں درست ایف آیاری کاتیں جو لوگ امن اعمہ کے دشمنیں ان کے غلاف کاراوی کر رہے ہیں اور جس کے ایمہ پر ہو رہا ہے بھلے وہ ڈاکٹر آسم ہو سعید غنی ہو وقار مہدی ہو مسرور رحسن ہو جو بھی ہو کوئی آسمان سے نہیں آئیں کہ اگر ان کی ایمہ کے اوپر یہاں پر لاشیں گریں گی تو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے خاموش بیٹھے رہیں گے اس صورتحال کو روکا جائے الیکشن چارجڈ انوائیمنٹ ہوتا ہے ایمکیم کے کارکنان کے بھی جذبات ہیں ایمکیم کے کارکنان بھی مشتعل ہیں ہم نے اس اشتعال کو پر پانی ڈالنے کی کوشش کی ہے ہماری جانب سے کوئی ریٹالیشن نہیں ہوا ہے ورنہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے وہاں پر الیکشن آفیسز نہیں ہیں یا تمہارے کوئی دو چار لوگ کہیں گلی میں گھوم رہے ہوتے لیکن ہمیں یہ نہیں کرنا ہم ایسا نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں نکلیں ووٹ کا حق استعمال کریں اور انشاءاللہ تعالی ہمارے امیدواران کو یہاں پر کامیاب بنائیں لیکن ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی صوبائی وزارت داخلہ کی صوبائی وزیر اعلی صاحب کی پانچ چھے دن رہ گئے ہیں آپ لوگوں کو نگرانوں پانچ چھے دن رہ گئے ہیں خدارہ آپ اپنی عزت پر لگنے والے داخل کو مٹا لیجئے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ آپ جناب کارروائی کریں ان لوگوں کے خلاف جو تشدد کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ جو لوگ تشدد کا نشانہ بنیں ہم اپنے کارکنان سے اپیل کرتے ہیں اشتہال میں نہیں آنا ہے ان کے ہر گولی کا ان کی ہر گالی کا ان کے ہر ظلم کا جواب ہم نے اپنے ووٹ سے دینا ہے زیادہ سے زیادہ تعداد میں نکل کے انشاءاللہ تعالی آٹھ فروری کو ہم اپنے ووٹ کے ذریعے ان کو بتائیں گے کہ عوام کا چھوٹا کیا ہوتا ہے جو عوام ووٹ کے ذریعے آپ کے چہرے پہ خاص کر کراچی اور حدرباز شہر میں مارے گی بہت شکریہ ٹھیک تینکیو ریمچ